بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my viewers آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گے سمپل شلوار کمیس کی کٹنگ تو بہت ہی آسان طریقے سے میں نے سکھایا ہے آپ لیکھ سکتے ہیں میں یہ شلوار کی کٹنگ کی ہے اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہمیں شلوار کی لندھ ہے وہ چاہیے تقریبا 35 انچ 0.5 تو ہم نے پانچ انچ کپڑا ایکسٹرا رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 40 انچ اس کی لندھ لی ہے اور 35 انچ اس کو تیار رکھنا ہے تو ہم نے کپڑا کو ڈبل فولڈ یعنی کہ فور فولڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بچھا لیا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ لندھ جو ہے وہ جتنی رکھنے ہیں اتنا رکھ لیں گے باقی ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں جو یہ ہو گئی ہے ہماری کٹنگ اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر اپنے جو ہے آسن کی لندھ وہ جو ہے ہم رکھیں گے اچھا میں یہاں پر سمپل شلوار کی کٹنگ کر رہی ہوں اور تو میں نے یہاں پر لیکن میں نے ڈال لی ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو نفا بھی مور سکتے ہیں لیکن میں نے الاسٹک چوڑا جو ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے تو میں اس کا مارجن چھوڑ کر جو ہے اس کو تقریباً رکھوں گی 15 انچز اور آدھا انچ جو ہے جب ہم سلائی کریں گے تو اس میں آدھے گا تو ساڑھے چودہ جو ہے وہ ہمارا آسن ہو جائے گا اور دھائی انچ الاسٹک کے ڈالنے کے بعد تقریباً ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پر پائنچے کی مارکنگ آپ کو بتا رہی ہوں پائنچہ جو ہے ہم نے آٹھ رکھتا ہے تیار جو ہے میں ساڑھے چھے چاہیے تو ڈیر انچ جو ہے وہ میں ایکسٹرائی رکھوں گی یہ دیکھیں یہاں پر مارکنگ کی ہے میں نے ساڑھے چھے انچ تیار کی اور جو کٹنگ کا نشان ہے وہ ڈیر انچ پر لگایا ہے اور اب ہم اس کو اس کے ڈرافٹنگ کر رہی ہیں تو ہم نے کیونکہ یہ ڈراؤزر نہیں یہ ہے ہمارا سمپل شلوار کا میتھڈ جو تنگ پائنچہ والی شلوار آکھا سکتے ہیں اسے اس طرح سے میں اس کو مارک کروں گی کیونکہ یہاں پر مجھے گھیر جو ہے کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا اس طرح سے ہماری جو شلوار ہے اس کی دھوڑی شیپ بن کے نکل آتی ہے تو اس کو میں کر رہی ہوں کٹنگ سلائی کرہی کا فن جو ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں اگر انسان انٹریس سے کام لے تو یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے اس طرح میں اپنی ویڈیوز میں مزید بھی ٹیٹیوریل لے کر آتی رہوں گی ویڈیوز میرے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ پڑی ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور مختلف ڈیزائننگ دیکھیں تو میں نے یہ جو مار کیا تھا اس کو بھی میں نے جو ہے وہ اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں سمپل شلوار جو ہے ہمارے تقریباً مین جو ہے اٹھائی کرٹنگ ہو گئی ہے اب یہاں سے جو ہے وہ فور فولڈ ہے تو میں اس کو درمیان سے کٹ کر لیا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہماری سمپل شلوار کی کرٹنگ جو ہے ملکل ہو چکی ہے خوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر کہیں سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم کرنے لگے ہیں اسی شلوار کی کمیز کی کرٹنگ بگنرز کے لئے بلکل میں نے ایزی طریقے سے بتایا ہے بلکل بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے بلکل ہی آسان ہے اچھا اب ہم نے جو ہم نے شرٹ کی لیندھ رکھنی ہے تقریباً رکھنی ہے 38 انچز تیار دو ہم تقریباً ڈیر انچز ایکسٹرہ رکھیں گے تاکہ آدھا انچز جو ہے وہ شولڈر میں چلا جائے گا لے سم لگائیں گے اور دو پنٹکس میں نے سوچا ہے وہ میں لگاؤں گی تقریباً تو اب ہم کے مارے بات بھاری آتی ہے شولڈر کی تو دیکھیں جو تھوڑی سی ایجڈ ہوتی ہیں وومن فورٹیز یعنی کہ جن کا بیٹ اتنا بھی نہ ہو تو ان کا ساڑھ ساتھ انچ جو ہندھا رکھتے ہیں اور جو نورمل ہوتا ہے جیسے مطلب سکسٹین ہیئر سے لے کر تک ان کا جو ہے وہ ساتھ انچ ہی بہت ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے بریسٹ کے ماپ لیا تھا بریسٹ ہمیں تیار چاہیے تقریباً اکیس انچ تو یہ دیکھیں میں نے گیارہ انچ جو ہے وہ گیارہ انچ پہ میں نے مار کیا ہے یہاں پہ میں یہ دیکھیں ہم نے اس کو مار کر لیا نیکسٹ جی میں آپ کو یہاں پہ بہت ہی امپورٹن ٹپ بتا رہی ہوں جو کہ درزی رکھتے ہیں ساڑھے تیرہ انچ جو ہے ہم یہاں شوڑلر سے یہ اپنے ہپ تک کائل جو ہے وہ فاصلہ رکھتے ہیں اس طرح سے کبھی بھی چاہ جو ہے بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے اور جو فٹنگ ہی ہے وہ تقریباً ساڑھے پندرہ سے سو لائنجز شروع سے یعنی کہ تیرے سے آپ کائلی نمبر درزیوں کی بتائی ہو ٹپس ہوتی ہیں جو ٹیلر پروفیشنل ٹیلر جو ہے وہ لگاتے ہیں ٹھیک اب میں نے یہاں پر اس کو بھی مار کر لیا ہے اور سٹریچنگ کا علیدہ لگایا ہے نشان اور کٹنگ کا علیدہ اچھا اب میں نے ہپ کا نشان بھی جو ہے وہ لگا لیا ہے اب جو ہمیں ہپ جو ہے مطلب تیار جو ہے ہمیں کھولوں سے تقریباً بائس ان چاہیے تھا وہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور تھوڑا سا سلائی کا مارجن چھوڑ دیا ہے اور یہ تینوں جو ہے نشانوں کو آپ اس میں ملا لیا ہے اب ہم جو ہے ہم اس نشان پر سدھا سدھا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اپنے طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میں اچھے سے سمجھا سکوں پھر بھی آپ کو جس بات کے سمجھ نہیں آتے آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں نے یہ نشان لگا لیا ہے کمر پر جو ہلکا سا ٹک لگائیں گے تاکہ سلائی کے وقت ہمیں آسانی رہے یہاں پر بھی میں نے چھوٹا سا کٹ لگایا ہے اور اب یہ باری آگئے ہے شولڈر کی آپ چاہیں تو شولڈر پہلے کٹنگ کر لیں نہیں جس سے بعد میں کٹنگ کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے تو میں نے ڈرافٹنگ کی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے پہلے کمر سے کٹنگ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے شولڈر سے کٹنگ دیا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں یہ ترچھی کٹنگ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے اس طرح سے جو ہماری باڈی کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے تو ہم نے اس کو ہاف انچز جو ہے وہ رخنا ہے کٹنگ میں ٹھیک ہے اور ایک بات بتاتے چلوں یہ جو فلاور والی فلورل مطلب پرنٹس ہوتے ہیں ان پر جو ہے ہم نے فلاور یہ فلاور جو بنی ہوتی ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے کہ دونوں کا رخ جو ہے اوپر ہو میں نے جو ہے نیچے والا حصہ اور جو اوپر والا حصہ یعنی کہ بیک اور فرن کو اچھے سے دیکھ کر جو ہے وہ رکھا تھا کہ فلاور کا رخ جو ہے اوپر کے طرف ہو اب یہاں پر جو ہمارے پر ساورا سا ایکسٹرا کپڑا آیا ہے وہ بھی ہم اچھے سے کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہمیں سلائی کے وقت بلکل بھی پریشانی نہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کے وجہ سے جو ہے بگنرز اپنا سو جو ہے وہ پریشان ہو کر سیتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ روکٹ سائنس ہے جبکہ ہم باقی لوگا کر سی سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں خود سے اپنے کپڑے سلائی کر سکتے تو یہ نیچے سے ہم جو ہے اکبال کر لیں گے سفائی کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے اپنا یہ ہماری جو ہے کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب جو ہمارا فرنٹ حصہ ہے شرٹ کا اس کو جو ہے ہم نے آگے کی طرف جو یعنی فرنٹ حصہ رکھنا ہے اس کو ہمیں ہاف آف انچس شولڈر سے کٹ کرنا ہے اس طرح سے ہمارے جو کمیز کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس میں جھول نہیں ہاتا یہ باڈی کا حصہ جو ہے گہرا ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کے کٹنگ بھی گہری تھوڑی کرنی ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے کر لیا اور ہم فرنٹ حصہ پر جو ہے نشان لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بریسٹ والے حصہ پر اور یہ فرنٹ حصہ پر میں کٹ لگا دوں گی تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے جو ہے یہاں اس حصے پر گلا بنانا ہے تو ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائپ کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں ٹھیک ہے اب ہم کٹنگ کرنے لگے ہیں بازو کی اچھا بازو کا کپڑا جو ہے وہ مطلب یہ تھا میرے پاس تو اس میں بھی میں نے جو ہے وہ پھولوں کے رکھ کا دھیان رکھا اور آپ کو بھی میں اس لیے اس کو فورڈ کر کے دکھا رہی ہوں فرنٹ اور بازو میں دکھا رہی ہوں کہ آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا کہ ایک سید میں ہی ہو اوپر والی سائٹ یہ دیکھیں اب یہ جو شولڈر کی جو ہے وہ مجھے چاہیے تقریباً ساڑھے نو انچ لیکن میرے پاس جو کپڑا ہے وہ ہے آٹھ انچ مجھے ساڑھے نو چاہیے اور میرے پاس ہے آٹھ انچ تو میں کو کم کپڑے میں بازو بنانے کا ایک اسان سا طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو جو تھوڑا سا مطلب بازو کو شیپ دیتے ہیں جو اس میں سے کٹنگ ہوتی ہے یہ تقریباً ساڑھے تین انچ پر میں نے کٹنگ کی تھی ٹھیک ہے اس کو جو کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو کپڑا آیا تھا اس کو ہی میں یہاں پر جو ڈال کر جو ہے وہ اس کی جوڑائی وہ پوری کر لوں گی ٹھیک ہے اس طرح کم کپڑے میں ہمارے سلیوز جو آسانی سے بن جاتے ہیں آپ کو لگ سے کپڑا لگانے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ادھر لکھ کے تو اس کو میں شیپ دے دوں گے بازو کو اچھے سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا کر اس طرح اس کو ایک فل کر کے در ہم سلائی لگا لیں گے اور ہمارا جو ہے وہ بازو کا شورڈر وہ ہمیں جو ہمیں جتنا ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے کیونکہ یہ کپڑا جو تھا پورا پورا تھا اس وجہ سے میں نے ابھی جو ہے وہ سلیوز کو یہ سائڈوں سے شیپ نہیں دی بس میں اس کو ایک پل کر رہی ہوں جب میں اس کی سٹیچنگ کرنے لگوں گی تو میں کپڑے کے حساب سے جو ہے اس کو تھوڑا سا پڑ دوں گی ہلکی سی شیپ دے دوں گی ٹھیک ہے اور اس کی لانتھ میں آپ کو بتاتے چلوں مجھے تیار جو ہے وہ نورمل ہمارے جو سلیوز کا سائز ہوتا ہے وہ اکیس ہوتا ہے فل سلیوز کا ٹھیک ہے تو میں اسے بائس رکھوں گی کیونکہ ایک انچو ہے وہ ہمارا سلائی میں بھی جائے گا ٹھیک ہے ہمارے اکیس انچو ہیں وہ تیار بازو ہمیں مل جائیں گے اس طرح کیونکہ سردیا ہے سلیوز فل پہننا ہی سب لوگ پسند کرتے ہیں تاگے تھنڈ سے بچ سکیں اور سلیوز جو ہیں وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں یہ ہمارے سیمپل سی کندھے کی جو بازو کی کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کٹنگ نہیں کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ میرے پاس کپڑا پڑا پڑا ہے میں جب سٹیچنگ کرنے لگوں گے تو میں پھر اسے حساب سے اس کو سلائی کے بعد ہلکہ سا کٹ کرلوں گے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ